اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو یہ ہے جیل روڈ کا بریج یہاں سے ہم بریج پہ چڑھ کے جمشید روڈ کی طرف جو کہ پی آئی بی کالونی کی طرف جا رہا ہے وہاں پر جائیں گے ہم جا کدھر رہے ہیں ہمیں بھی کچھ نہیں پتا لیکن جا میں نازہ آباد رہا ہوں اب نازہ آباد میں ایک دوست کے پاس جائیں گے یہ سیدھے آپ پہ جو رستہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یونیورسٹی روڈ کی طرف اور یہ جس جگہ پہ میں اتر رہا ہوں یہ سینٹرل جیل کا مین گیٹ آئے گا اور اس کے بالکل سامنے جمشید روڈ آئے گا یہ ہے سینٹرل جیل کا گیٹ اور یہ اُلٹے ہاتھ پہ جمشید روڈ ہم جائیں گے سیدھا اور سیدھا پی آئی بی کالونی کی طرف سے ہوتا ہوا یعنی کہ پی آئی بی کالونی سے تو خیر نہیں لیکن رستہ وہ ہی پڑتا ہے پی آئی بی کالونی کے قریب سے گزرنا ہے تو یہ اُلٹے ہاتھ کی طرف ہم لیں گے ٹرن رستہ دیکھیں گے کہ کیسا ہے خراب ہے صحیح ہے کیا پوزیشن ہے یہ سیدھا اگر جائے نا یہ سیدھے اُلٹے ہاتھ پہ جو علاقہ ہے یہ ماسٹرن کلنٹن روڈ مارٹن کوارٹر یہ ایریا ہے اور یہ سیدھا روڈ جو جا رہا ہے یہ پی آئی بی کالونی کی طرف جا رہا ہے یہ سینٹرل جیل کی دیوار ابھی چل رہی ہے لیکن یہاں پر جو اینا بہت زیادہ کھڑے ہیں گھڑوں سے جو اینا ٹریفیک بھی سلو چلتی ہے ٹریفیک چلنے میں خلل ڈالتی ہے اور موٹر سیکل والوں کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اب یہ جس کے پاس اچھی موٹر سیکل ہوگی جیسے جس کے جمپ اچھے ہوں شاکر اچھے ہوں تو وہ یہاں سے آرام سے گزر جاتا ہے یہی حال گاڑی والوں کا بھی ہے لیکن جو کمرشل گاڑی ہے جیسے ابھی یہ گئی ہے شہزور اس کے یہ کمانی علی گاڑی ہے یہ پھدکتی ہے تو یہ روڈ بہت زیادہ خراب رہتا ہے اکثر یہ بنتا نہیں ہے بنتا ہے تو پھر ٹوڑ جاتا ہے پھر بنتا ہے پھر ٹوڑ جاتا ہے لیکن صحیح طریقے کیا نہیں بنتا سامنے پی آئی بھی کالو نہیں اور ہم اُلٹے ہاتھ کی طرف مارٹن روڈ سے ہوتے ہوئے تین ہٹی کی طرف جا رہے ہیں ٹائم ہو رہا ہے ساڑھو چار پانچ کا ٹائم ہے میرے خیال سے کافی یہاں پر جانا موڈسکل والے میکینک بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ پی گاڑیاں والے شورم والے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ بیرکشاہ والے بیٹھے ہیں یہاں پر پی آئی بی پولیس ٹیشن بھی ہے اور یہ اُلٹے ہاتھ پہ سارا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ رہے نسیم آٹوز یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں سے موٹسلل صحیح کراتا ہوں لیکن یہ آپ جو انا زیادہ پیسے زیادہ لینے لگ گئے ہیں اب میں کیا کروں پرشان ہو گئے ہوں میں بھی نا سیدھے ہاتھ پہ پی آئی بی کا علمی کا علاقہ کیا لاتا ہے اور اُلٹے ہاتھ پہ مارٹن روڈ والا مارٹن کوارٹرس والا علاقہ روڈ ایسی طرح سموٹھ چلتا رہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی گاڑیاں بھی نہیں رکتی گاڑیوں کو خلل نہیں ڈلتا ٹرافک جام نہیں ہوتا لیکن جب روڈ جو ہے نا ٹوٹ فوٹ آگیا آ جاتی ہے ٹوٹ فوٹ جس کی وجہ سے رش لگتا ہے ٹرافک سلو ہوتا ہے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے اور آفیسیز میں جانے میں اور آفیسیز سے گھر جانے میں دیر ہو جاتی ہے روڈ جو ہے نا کراچی کے بننے چاہیے روڈ بنتے نہیں ہیں بنتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں یہ اُلٹے آر پہ تین اٹی کی یہ مزید ہے مزید میرے خالد سے کبائی شاہد بتا نہیں کونسی مزید تھی میں کافی ہے بنا چکاو لیکن مزید میں نہیں لیتی نا اچھا یہ تین اٹی کا بریج ہے لیکن ہم اُلٹے ہاتھ کی طرف جہاں پر مین چوک پر پھول والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بڑا کچھا روڈ ہے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے یہ بھی یہ دیکھیں کس طرح پانی ٹھہرہوائی یہاں پہ نالے کا پانی گٹر کا پانی ٹھہرہوائی ہیں یہ پھول والے شروع ہو چکے ہیں دوستو اُلٹے ہاتھ پر ساری پھول والی دکانیں آپ کو نظر آئیں گی مختلف قسم کی گاڑیاں سچتی ہیں شادی بیہا کے لئے گاڑیاں سچتی ہیں ہار بنوائے جاتے ہیں پیسوں کے ہار بنوائے جاتے ہیں پھولوں کے ہار بنوائے جاتے ہیں اور گلاب کے پھول لیے جاتے ہیں لوگ اپنے پیاروں کی کبروں پر پھیکتے ہیں اور لوگ اسی پھولوں کو یہ کیا نا نوز کا کبوالیوں پہ بھی پھیکتے ہیں گانوں پہ پھیکتے ہیں پتہ نہیں کس کس جگہ پہ پھیکتے ہیں لیکن یہ پھول اللہ کی نعمت ہیں اچھا جی یہ اب ہم اُلٹے ہاتھ کی طرف یہ جھانگیر روڈ کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے جھانگیر روڈ یہ سیدھا جا رہا ہے اللہ بھلا کرے گرو مندر کی طرف گرو مندر کی طرف جا رہا ہے اور نمائش کی طرف جا رہا ہے روڈ یہ اُلٹے ہاتھ پہ یہ مارٹن کوارٹرز نے سارے اور سیدھے ہاتھ پہ تین ہٹی کا علاقہ آمنے سامنے ہیں صرف یہ روڈ کا فرق ہے یہ روڈ جس روڈ پہ میں چل رہا ہوں اس روڈ کا فرق ہے اُلٹے ہاتھ پہ مارٹن کوارٹر سیدھے ہاتھ پہ تین ہٹی اب یہاں سے ہم لیں گے یو ٹرن یو ٹرن لینے کا مقصد کہ ہم نے جانا ہے ناز آباد ہم یونیورسٹی روڈ غریب آباد سے بھی جا سکتے تھے لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہاں سے جائے جائے سلنڈر والے لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بموں کو مین روڈوں کے اوپر کوئی سیفٹی نہیں ہے اور یہ اب آگیا دوستو تین اٹی کی طرف جانے والا علاقہ بلکہ تین اٹی ہی میں موجود ہوں اور جانگی روڈ کا ہمارا میں نے جانگی روڈ پر ہی میں موجود ہو بھی فیلحال اب جو سیدھے ہاتھ پہ ہے وہ آگیا ہے مارٹن کوارٹر اور اُلٹے ہاتھ پہ آ چکا ہے تین اٹی کا علاقہ یہاں پہ جمن شاہ کا مزار بھی ہے میرے خاصے جمن شاہ ہے پتہ نہیں کوئنے کیا ہے یہاں اکثر ٹرافک جام بھی رہتا ہے تین اٹی کا بریج آئے گا وہاں پر جائنا بہت زیادہ ٹرافک جام ہوگا جام مین روڈ ہے مین چوک ہے جس کی وجہ سے یہ روڈ جام ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی موٹسکل پہ سائیڈ میرے لگوالیں اور چین کور بھی لگوالیں اور ہیلمٹ کا جانگی لازمی استعمال کیا کریں اوپر جو بریج جو جا رہا ہے یہ تین اٹی کا بریج ہے لیکن جو اب اگلا بریج آ رہا ہے یہ والا بریج جو نا یہ ہے لیاری ایکسپریس وے کا بریج یہ لیاری ایکسپریس وے کا بریج ہے ایک یہ ہے ایک وہ آ گئے ہیں اور یہ اب یہاں پر جو نا ٹھیلے پتھارے لگے ہوئے ہیں یہ روزانہ ہٹاتے ہیں لیکن پھر لگ جاتے ہیں یہ روزانہ ہٹاتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں یہ لیاری نتی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لیاری ایکسپریس وے کے اوپر سے جو بریج جا رہا ہے یہ لیاری ایکسپریس وے کا ہے ٹھیلے پتھارے دیکھیں کیسے لگے ہوئے ہیں جمعہ آکے لگے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے آتے ہیں KMC والے آتے ہیں DMC والے آتے ہیں اٹھاتے ہیں لیکن یہ لوگ پھر آ جاتے ہیں اب یہ آتے کیوں ہیں یہ آپ کمنٹس کر کے بتائیں گے اُلتے ہاتھ کی طرف جو اشارہ کر رہا ہوں میں یہ یہ پٹیل پاڑا تھا بلوچ پاڑا تھا اور تھوڑا سو اور آگے جاؤ تو لیاکتاباد کا علاقہ آجاتا ہے لیاکتاباد C area C1 area T area یعنی کہ یہ آمنے سامنے علاقے ہیں یہ نہیں کہ یہ کی طرف ہے یعنی کہ روڈ کے اگر اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جائے تو لیاکتاباد ڈاخانے کے علاقہ آتا ہے T area C area اُلتے ہاتھ پہ C1 area اس طرح چلتے ہیں یہ آگیا ہے لیاکتاباد ڈاخانے کا بریج اب اس بریج کے اوپر سے چڑھ کے ہم سیدھا اُتریں گے لیاکتاباد کی طرف وہ بھی لیاکتاباد یہ لالو خیت وغیرہ نا لیکن جارہا ہم نے نازاباد ہے سامنے آپ کو اُلٹے آتا جو دو بیلڈن کے نظر آ رہی ہیں یہ سپر مارکٹ کا علاقہ ہے اب یہ آ چکا ہے دوستو لالو خیت سپر مارکٹ کا علاقہ وہ سامنے دو بیلڈنگ نظر آ رہی ہیں اور یہ ٹریفک جو اُلٹے آت پہ نظر آ رہا ہے آپ کو رکشے یہ سارے روڈ جام کرتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح لے کے بیٹھے میں ہیں یہ دیوار لگائی ہوئی ہے کہ لوگ جو نے یہاں پہ ادھا دھن نہ آ جائے لیکن پھر بھی توڑ پھوڑ کے یہ اُلٹے آت پہ ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی ہیں دیوار ہے یہ سارے توڑ دیتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کون توڑ دیتا ہے رستہ بنانے والے بنا لیتے ہیں اپنا رستہ جگہ جگہ پہ انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے چھوٹا سا منارے پاکستان سیدھے آت پہ فٹفات پہ ہے لگاوا فٹفات کو گرین گرین نہیں ہونا چاہیے گراس لگی ہونی چاہیے اور درخت بڑے بڑے درخت لگے ہونے چاہیے تاکہ لوگ سائے میں بیٹھیں ایک کا دکھا درخت لگے میں سارے درخت تو انہوں نے پوٹ لیے یعنی کہ توڑ لیے اچھا پوٹ لیے اور توڑ لیے ایک ہی بات ہے یہ لیاکتاباد کا اب جو بریج ہے اس کے پر کریم آباد کا جو بریج ہے اس کے پر جانے سے پہلے جو اُلٹے آت پہ رستہ جا رہا ہے اس جگہ پہ میں جاؤں گا یہاں پر فرنیچر مارکٹ ہے شام کا ٹائم ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اب ہمارا سفر نازعباد کی طرف ہے یہ ایک منارسہ بناوا ہے اس کے پر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ تو آیت الکرسی تھی یہ لکھا با تھا ابھی آ چکا ہے دوستو نازعباد کی طرف جانے والا روڈ یہ آپ کو انڈر پاسنر ظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ پہ اور اُلٹے ہاتھ پہ آپ کو گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو کہ بڑی گاڑیاں ہیں ٹریفک کو خلل ڈالتی ہوں گی یہ بلکل کنارے پہ تو کھڑی ہوئی ہیں لیکن روڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں اب روڈ کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کا کیا تک بنتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا دیکھ رہے ہیں آپ لین سے اُلٹے ہاتھ پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں لیاکتابات سپر مارکٹ کا ایریا ہی ہے جو کہ جا رہا ہے نازاوات پیٹرول پم کی طرف ٹائم تھوڑا کم تھا اس لیے میں تھوڑا سا تیز موٹسکل چلا رہا تھا تاکہ جو نا وقت پہ پہنچ سکوں وہ ذرا دوست کے پاس رک گیا تھا جس کی وجہ سے میں ٹائم جو دیا تھا میں نے وہ ٹائم اوور ہو رہا تھا لیکن پہنچوں گا میں وقت پہ پہ پھر بھی جو ٹائم دیا تھا اس ہی ٹائم پہ پہ پہنچوں گا بلکہ اس سے دو تین منٹ پہلے ہی پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ تنا یہ آگیا اُلٹے ہاتھ پہ گجر نالا یہ گجر نالا کا علاقہ ہے لیاکتابات سپر مارکٹ کا گجر نالا ہی ہے یہاں پہ سونا چاندی یا سیدھے ہاتھ پہ شادی آل بنے میں ہیں اُلٹے ہاتھ پہ لیاکتابات ٹاؤن مینسپل کا آفیس ہے سیدھے ہاتھ پہ کافی سارے شادی حال بنے میں ہیں اور یہ پیڈیسٹرین بریج کو کراس کروں گا تو اب ہے اُلٹے ہاتھ پہ کی ایم سی کا آفیس وہ جو مینسپلٹی ہیں اچھا جی یہ اب آ چکا ہے تقریبا تقریبا قریب قریب نازعباد پیٹرول پمپ کا آئی آیا نازعباد پیٹرول پمپ یہاں سے ہوتے ہوئے سیدھا جائیں گے ہم بڑا بوڑ کی جانب لیکن بڑا بوڑ کی جانب جانا نہیں ہم نے نہ حبیب بینک کی طرف جانا ہے نہ یہ شیعر شاہ کی طرف جانا ہے اگر انڈر پاس سے جائیں گے تو بھی آتا ہے رستہ اگر انڈر پاس سے نہ جائیں تو بھی رستہ آتا ہے نازعباد نمبر ایک جا رہا ہوں میں تو کیوں نہ نازعباد نمبر ایک کو انڈر پاس کے بجائے اوپر کے روڈ سے جائے جائے انڈر پاس تو ویسے اندھیرہ ہوتا ہے گاڑی موٹسکی گزارنے میں اور کیمرہ تھوڑا اندھیرہ آ جاتا ہے یہ سامنے دیکھیں بریج نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے نازعباد پیٹرول پمک کا ایریا اور الٹے ہاتھ پہ بہت بڑا ایک روپیہ سا بناوا تھا ایک روپیہ بناوا تھا جس پہ لکھاوا تھا ایک روپیہ بچائیں کل کام آئے گا یہ کن کن لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے مجھے کمنٹس کر کے بتائیں جن جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے بہت پرانی بات ہے یہ کیونکہ اسی کے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ عیدگا گرونڈ ہے عیدگا گرونڈ کا پیچھے میرا سکول تھا حسینی سکول حسینی گورنمنٹ وائس سیکرنٹری سکول تو یہ انڈر پاس ہے پہلے نہیں تھا انڈر پاس کافی چیزیں بدل چکی ہیں بہت بدل چکا ہے کراچی بہت بدل چکا ہے مجھے خود بھی یقین ہی آتا کہ یہ جو انڈر پاس بناوا ہے یہاں پہ ایک بیری کا درک تھا بیری کا درک تھا بیر بہت ہم لوگ توڑتے تھے اسکول کی چھوٹی کے وقت بیر توڑ گئے درک کو ہلاتے تھے چھوٹا سا پیڑ تھا لیکن بیر بہت میٹھے اور بہت گرتے تھے ہلکا سا درک ہلاتے تھے بیر گرتے تھے ہم لوگ اٹھاتے تھے کھاتے تھے لیکن اب یہ انڈر پاس بن چکا ہے کن کن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ یہاں پر بیری کا درک تھا تو یہ آ چکا ہے دوستو نازابہ نمبر ایک کا علاقہ اُلٹے ہاتھ پہ اور اب ہم جائیں گے اُلٹے ہاتھ کی جانب جو کہ جا رہا ہے عزیزیاں مسجد کی طرف یہ بورڈ بھی آپ کا سامنے لگوا نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو علاقے بتایا گئے ہیں کہ یہاں سے جائیں گے تو یہ ایری آئے گا وہاں سے جائیں گے تو یہ ایری آئے گا یہ دوستو اب ہمارا سفر اُلٹے ہاتھ کی جانب عزیزیاں مسجد کی طرف یہاں سے ہم جائیں گے اُلٹے ہاتھ پہ اور یہ سیدھا نازعباد نمبر ایک کا علاقہ آ چکا ہے اور سامنے آپ کو عزیزیاں مسجد کا گیٹ نظر آ رہا ہوگا تو یہی سے چاہتے ہیں دوستو اجازت اگلی ہی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں خصورت مسجد ماشاءاللہ سے عزیزیاں مسجد اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا اور اللہ تعالیٰ آپ تمام سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خیر خیرے سے رکھے لمبی عمر دے سہت والی زندگی تھے اللہ حافظ